ہی گائز اسلام علیکم دسی اسماعیل بلاغر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں سو دوستو کچھ عرصے سے میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کے جی آر ٹکنیک کو یعنی کی ورڈ گولڈن ریشو والے ٹکنیکس کو جسٹ ایموزون کے ساتھ لنک کر رہے ہیں سو اس کنفیوزن کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کام کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ کے کمنٹس دیکھتے ہیں یا اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اس کو جسٹ ایموزون کے ساتھ ہی لنک کیا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے جی آر یعنی کی کی ورڈ گولڈن ریشو وہ ٹکنیک جس کے تروں ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کو فائن کرتے ہیں وہ ٹکنیک جس کے تروں ہم ایسے کی ورڈز کو فائن کرتے ہیں جس کی گوگل میں کمپیٹیشن جس کے مقابلے میں ویب سائٹس بہت کم آتی ہے اور مجبوراں گوگل آپ کی ویب سائٹ کو بھی گوگل میں رینگ کرتا ہے سو یہ ٹکنیک جو ہے یہ ایموزون ایفیلیٹ پہ بھی کام کر رہا ہے یہ کلک بینک ٹکنیک پہ بھی کام کر رہا ہے یہ ایموزون ایف بی اے پہ بھی کام کر رہا ہے بہت سارے سٹورنٹس ہیں میرے جنہوں نے ایف بی اے کو سٹارٹ کیا اور اپنے پروڈکس کو رینگ کروانے کیلئے انہوں نے کیجئر ٹکنیک کا سہارا لیا کیونکہ نارملی جو سیلرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ورڈ کی سرچ ورڈیوم بہت زیادہ ہوگی وہ ایموزون پہ رینگ کرے گا ہمارے جو سٹورنٹس ہیں لاس ٹائم ساحل کا انٹریو میں نے پبلیش کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے کیجئر ٹکنیک کو اپلائی کیا اور میرا کیورڈ جو ہے میرے کلائنٹس کے جو پروڈکس ہیں وہ ویڈن ویک گوگل ایموزون پہ رینگ ہو گئے تو نا دوستو میں اس کنفیجن کو دون کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں میتیڈالجی جو ہے یہ ایموزون پہ بھی کام کرتا ہے یا ایڈسنس پہ بھی کام کرتا ہے یا ایونٹس بلاگ پہ بھی کام کرتا ہے اور یہ ایموزون ایف بی اے پہ بھی کام کرتا ہے نا کیورڈ گولڈن ریشو ہے کیا تو اس کے حوالے سے میں نے فورٹی ٹو منٹ کی ویڈیو بنائی ہے آپ سمپلی یوٹیوب میں سرچ کر لیں کیجی آر ریسرچ کیورڈ ریسرچ یا کیورڈ ریسرچ آپ کو میری ویڈیو سامنے آ جائے گی دیکھیں کیورڈ گولڈن ریشو کو آپ کنفیجن میں خود کو مت ڈالے یہ اصل میں وہ لانگ ٹیل کیورڈ ہوتے ہیں بلکہ میں اس کو اب لانگ ٹیل کیورڈ سی بولوں گا یہ وہ کیورڈ ہوتے ہیں جس کی گوگل میں سرچیز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں ہم ہمیشہ کیورڈ ریسرچ سرچ والیوم کے بیسس پہ کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیورڈ ریسرچ جو ہے آپ کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپیٹیشن پہ اگر آپ ایک کیورڈ سرچ کر رہے ہیں بیسٹ گیمنگ لیپٹاپ اور بیسٹ گیمنگ لیپٹاپ پہ آپ کے سامنے جو ویب سائٹ آ جاتی ہے ٹیک ریڈار ہو گیا یا اس طرح کے میشیبل ہو گیا یا ٹیک رینچ ہو گیا تو ان ریب سائٹ کو بیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتارٹی بنی ہوتی ہے گوگل ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے ان کی مقابلے میں اگر ہم جتنے بھی اس کیورڈ پہ آرٹیکل لکھے ہمارے آرٹیکل رنگ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نیو بھی سوں گے ہماری اتارٹی نہیں ہوں گی اب اگر آپ کے جی آر پہ کام کرتے ہیں اور آپ اس کیورڈ کو تھوڑا سا اور ریسرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو گوگل سیجیشن دیتا ہے جب آپ لکھ لیتے ہیں نا گوگل میں کے بیسٹ گیمنگ لپٹاپ تو گوگل آپ کو سیجیشن دیتا ہے فور آکاؤنٹنگ فور میڈیکل سٹوڈنٹس فور انجینئرین سٹوڈنٹس پھر انجینئرین سٹوڈنٹس کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ کو فور سیول انجینئرین سٹوڈنٹس فور آئیٹی سٹوڈنٹس اور اس کے ساتھ اگر آپ انڈر کا ورڈ ایڈ کر لے تو بیسٹ گیمنگ لپٹاپ انڈر تری تاؤزن ڈالر انڈر فور تاؤزن ڈالر انڈر فائف تاؤزن ڈالر تو بیسکلی یہ کیورڈ جو ہے یہ لنٹی ہو رہا ہے اور یہ گوگل آپ کو کیوں ریکمینڈ کر رہا ہے یہ گوگل آپ کو اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہے کیونکہ لوگ ان کو سرچ کر رہے ہیں اس کی سرچ والیوم آپ کو شو نہیں ہوگی لیکن یہ کام نہیں کرتے گوگل آپ کو ریکمینڈ کیوں کر رہا ہے یہ ایک قویسٹن ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے اپنے آپ سے تو اگر زیرو سرچ والیوم بھی ہے آپ نے ان پر آرٹیکل لکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے آرٹیکل لکھنے سے پہلے کہ اگر آپ آرٹیکل لکھتے ہیں بیسٹ گیمنگ لپٹاپ انڈر تری تاؤزن ڈالر تو آپ کو وہاں پر چھوٹے چھوٹے ویب سائٹس ملیں گے بڑے ویب سائٹس وہاں پر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی سرچ والیوم کے بیسٹس پر کام کرتے ہیں اور سرچ والیوم رائٹ ناؤ ایس سچ کوئی خاص میتڑ نہیں ہے کوئی خاص ٹکنیک نہیں ہے کہ آپ کیورڈز پر کام کریں سو ان کیورڈز پر کام کریں سو آپ جب ان پر آرٹیکل لکھ لیتے ہیں تو گوگل کے پاس چارہ نہیں ہوتا گوگل کے پاس کوئی اور میتڑ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کہ وہ ان آرٹیکل کو رینگ نہ کریں اور آپ جب ایک KGR پہ کام کر لیتے ہیں دو پہ کر لیتے ہیں دس پہ کر لیتے ہیں اور پچاس آٹیکل لکھ لیتے ہیں تو گوگل آپ کے کانٹینٹ کی وجہ سے آپ کو رینگ کرتا ہے مجبوراں کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری ویب سائٹ ہوتی نہیں ہے اور ہر KGR ہر لانگ ٹیل کی ورڈز پہ آپ یا آپ کی طرح کے کچھ چھوٹے اور کمپیٹر رینگ کر رہے ہوتے ہیں سو اگر کوالیٹی ملتی ہے تو آپ کو رینگ کر لیتا ہے سو دوستو KGR ٹکنیک کو آپ ایمازون کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ایڈسنس کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ایپ بی اے کے لیے بھی کلک بینک کے لیے بھی یا جو بھی آپ ان لائن کام کر رہے چاہے آپ کی ایسیو سرویسز آفر کیوں نہیں کر رہے یا کوئی بھی فیلڈ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ KGR کبھی بھی یا لانگ ٹیل کی ورڈز کبھی بھی ان نہیں ہوں گے نئے نئے کیورٹس نئے نئے کیورٹس ہمارے سامنے آئیں گے اور لوگ اس پر کانٹینٹ لکھ کر نئی ویب سائٹ کو رہنگ کریں گے سو ہی ہوپ کہ آپ کی ایک انفیوزن ختم ہوئی ہوگی سٹل کوئی انفیوزن ہے کمنٹ باکس آپ کے لیے اوپن ہے اگر ویڈیو چلے گی ہو تو دوستو تو میرا دوسرا چینلل ہے دسکرمشن میں پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اس چینلل کو بھی سپورٹ کیجئے گا اپنے خیال لکھئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ